فون مون کر کے خیریت تو پوچھو لاہور میں ہو کیا رہا ہے اس وقت امم اس وقت لوگ مزے میں ہے میری ابھی کچھ دیر پہلے ہی بات ہوئی ہے اچھا 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 جو ہی وہاں پر وہ لوگ پہنچے ہیں سارا نمیاں سب لوگ پٹھا ہوگا اسلام علیکم سال بھائی ارے والیکم سالام والیکم سالام آپ نے بھلایا میں نے بھلایا تھا آج سے تم یہاں سوگی میرے باس جی اور ہاں تمہارے پیپرز میں بہت کام دن رائے گئے ہیں اپنے سکیجول کو خود دیکھ لو ذرا سات بھائی سات بھائی مجھے لگتا ہے کہ صرف ہم ایکزام سپاس نہیں کر سکوں گے کیوں کیوں نہیں کر سکوگی کیونکہ میری کوئی تیاری نہیں ہے میں نے کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ارے سات بیٹھا پتہ تو ہے تمہیں جب سے نوری نہیں ہے اس بیچاری کو گھر کے کامکائش سے فرصت ہی کہاں ملی ہے خیر امتحان نہیں دوگی یہ تو تم بھول جاؤ تمہیں دینے پڑے گا امتحان میں فہیم سے بات کرتا ہوں اس کی بہن نے گر میں کوئی کیگمی بنائے گی تو وہاں جا کر امتحان کی تیاری کر لینا سات بھائی میں وہ اگلے سال دے دوں گی نا اگزام ارے ہاں صحیح تو کہہ رہی ہے ارے اگلے سال دے دے گی نا اور ویسے بھی ابھی ایک ہفتے میں تو نورین آ جائے گی واپس کہاں فرصت ملے گی اس کو کسی طرح کی پڑھائی وڑھائی کرنے کی اور کیا بتا کہیں وہ شہریار کا رشتہ ہی پکا کر کے نہ آ جائے تو شہریار کی رشتے سے اس کی پڑھائی کا کیا تعلق ارسما کل سے تم ایک ایڈمی جاؤ گی اوکی جی ٹھیک ہے میں کھانے لگا دوں آپ کے لیے ہاں کھانے کا ٹائم تو ہو چکا ہے لگا دو اے سات بیٹھا سچ کہہ رہی ہوں یہ مستقل میرے دماغ میں تو بس لاہور چل رہا ہے